فیمیل انفرٹیلیٹی فیلوپین ٹیوبز کے بند ہونے کی وجہات فیلوپین ٹیوبز بلوکیٹس کیا آپ بانچپن کے شکار ہیں؟ فیلوپین ٹیوبز کے بلوک ہونے سے حمل ناممکن ہو سکتا ہے اور ان کے بلوک ہونے کی وجہات کیا ہیں؟ مکمل وجہات اور علاج جانئے اس ویڈیو میں ویڈیو کو آہے تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آرزو ملک آج میں خواتین کے متعلق ایک اہم عزو پر بات کروں گی خواتین میں بانچپن فیلوپین ٹیوبز کے بلوک ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے فیلوپین ٹیوبز کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے عورت کو کنسیب کرنے میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج میں بتاؤں گی کہ فیلوپین ٹیوبز کے بلوک ہونے کی وجہات کیا ہیں اور یہ بھی کہ فیلوپین ٹیوبز کیا ہیں اور یہ کیا کام کرتی ہیں اور ان کے بلوگ ہونے سے پرگننسی میں کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں فیلو پین ٹیوبز اگر ڈیمیج ہو جائیں تو یہ انڈے کو یوٹریس تک پہنچانے میں مشکل بنا دیتا ہے سب سے پہلے یہ بتاتی ہوں کہ فیلو پین ٹیوبز کیا ہیں یہ دو ٹیوبز پر مشتمل ایک جوڑا پیر ہے جو ہر عورت میں موجود ہوتی ہیں فیلو پین ٹیوبز برائی راست یوٹریس سے جوڑی نہیں ہوتی در حقیقت یہ ٹیوبز پیرٹونیل میں اور وریز کے بلکل قریب کھلتی ہیں اس کے بعد یہ بتاتی ہوں کہ یہ کیا کام کرتی ہیں فیلو پین ٹیوبز بچے کی پیدائش ہونے یا نہ ہونے میں بہت اہم کام سر انجام دیتی ہیں ان ٹیوبز کے بغیر حمل نہیں ہو سکتا فیلو پین ٹیوبز کے اندر ہی مرد کے سپم عورت کے انڈے کو ذرخیز بناتے ہیں اس جگہ پر سپم اور انڈے کا ملاب ہو کر ایک ایمپروئی کی شکل اختیار کر لیتا ہے ایمپروئی کو یہ ٹیوبز اس وقت سہارا دیتی ہے جب تک وہ پرورش ہو کر رہم تک نہ پہنچ جائے اکثر خواتین میں بانچ پن کی وجہ سے ٹیوبز کی خرابی ہو جاتی ہے 25% خواتین میں بانچ پن کا مرز فیلو پین ٹیوبز کی خرابی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے اور فیلو پین ٹیوبز کی ڈیمج ہونے کی کچھ وجوہات کا ذکر کرتی ہوں اس کی ایک ایم وجہ سوزشی رہم انڈو ویٹروسز ہے اس مرز میں رہم کی انڈو ویٹروسز لیئر اور سیل ہر ماہ ہنس کے دوران یوٹریس کی انڈو ویٹریریم سے الادہ ہوتے رہتے ہیں انڈو ویٹریریم سے اترنے والے یہ خلیات دورانے ہنس خون کے زیادہ دباؤ کی وجہ سے یوٹریس سے خارج ہونے کے بجائے فیلو پین ٹیوبز کے راستے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ پیراتونیم اور بچہ دانی کے اطراف مزدیکی اعضاء پر چمٹ جاتے ہیں جس کے وجہ سے حمل میں بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کے دوسری وجہ ایک ٹاپک پر پریگننسی ہے اس کے علاوہ انفیکشن بھی فیلو پین ٹیوبز بند ہونے کی وجہ بنتا ہے یہ سیکسولی ٹرانسومیٹڈ انفیکشن ہو سکتا ہے اور نان سیکسولی ٹرانسومیٹڈ بھی ہو سکتا ہے ان انفیکشن کی وجہ سے ٹیوبز کے اندر پس بھر جاتی ہے اور جب یہ پس خوشک ہو جاتی ہے تو دو ٹیوبز کی لیئر آپس میں جڑ جاتی ہیں اور یہ ٹیوبز بلوگ ہو جاتی ہیں اس کی ایک اور دوسری وجہ سرجری ہے بہت سے ہاتین کی فرائی بریلز کو نکالنے کے لیے سرجری کی جاتی ہے اور اس سرجری کے دوران بھی ٹیوبز ڈیمیج ہو سکتی ہیں یا بلوگ بھی ہو سکتی ہیں یا پیلوک سرجری ہوئی ہو ان کو بھی یہ پروگلم آ سکتا ہے ان وجہات کے بعد آپ کچھ حیلمات کا ذکر کرتی ہوں اس طرح کی مریضہ میں بیلوک ایلیا پر بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسی خواتین جن کو مہاری کے دوران بہت زیادہ درد رہتا ہے اس کے علاوہ کمر درد کے ساتھ حیث کا احراج ہوتا ہے اس کے علاوہ خواتین کو تکاوت اور بے چینی رہتی ہے ہم بستری کے دوران بہت زیادہ درد رہتا ہے اور اولاد نہیں ہوتی یعنی کوشش کے باوجود بھی فیمیل کینسیب نہیں کر پا رہی ہوتی یورین کرتے وقت درد رہتا ہے اور کبھی کبھی خون بھی نکلتا ہے لیکن یہ تمام علامات ہر عورت میں نہیں ہوتی کچھ عورتوں میں فیلوپین ٹیوبز بلاک ہونے کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی آپ میں اس مسئلے کے لیے ہر برد طریقہ علاج کے بارے میں بتاتے ہی ہوں انتمام وجوات اور علامات کو مدن نظر رکھتے ہوئے تاثیر دواحانہ کے بایاناس، حکمہ، ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، فارمسسٹ اور سائنٹرز نے بے اولادی کے مشہور روحانی معالج، اکیمو ڈاکٹر، طارق محمود تاثیر کی زیر پرستی مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں پر تحقیق اور ریسرس کے بعد ہر بل طریقہ علاج متعارف کروایا تاثیر دواحانہ کے اس علاج میں شامل قدرتی جڑی بوٹیوں فیلپین ٹیوبز میں ہونے والی خارج کو ختم کرتی ہیں یہ اندرونی عذاب پر قدرتی طریقے سے اثر انداز ہو کر ٹیوبز میں ہونے والی انفیکشن کو ختم کر کے ٹیوبز کو کھولتی ہیں جس سے سپم بہ آسانی ٹیوبز میں انڈے کل فیٹلائز کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس علاج میں ان عدیات کو مرکب کیا گیا ہے جو عورت کو اندرونی اور بینونی طور پر صحت مند کر کے بیچینی اور تکاوٹ کو دور کرتی ہیں اس کے علاوہ ہمارا ہر بل علاج خواتین کی ہارمونز کو متوازن رکھ کر کے مواری کو ریگولر کرتا ہے اور مواری میں ہونے والی تقریف کی شدت کو ختم کرتا ہے تاثیر دواحانہ سے علاج کے بعد ہزاروں خواتین نے اپنی مرادیں پائی ہیں اور علاج جیسی نعمت حاصل ہوئی ہے اس علاج میں تمام عدیات مکمل طور پر ہر بل ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کیمیکل استعمال نہیں کیا جاتا یہ قدرتی طریقے سے فیروپین ٹیوبز میں ہونے والی بلوکیج کو ختم کر کے ٹیوبز کے راستے کو کھولتی ہیں اور پریگنسی کو یقینی بناتی ہیں علاج کے بعد آپ کچھ ضروری ہدایات بتاتی ہوں جن پر عمل پیرا ہو کر ایسے مسائل سے بجا جا سکتا ہے مختلف طرح کی انفیکشن سے بچنے کے لیے صفائی کا خاص ہیار رکھیں مواری کے دوران صفائی کا خاص ہیار رکھیں اگر آپ کے ہزبین کو کسی طرح کا انفیکشن ہے تو اس دوران ہمستری سے اجتناب کریں خواتین کو چاہیے کہ پریگنسی کے لیے اپنی صحت کا خاص ہیار رکھیں اور پرسکون اور خوشگوار محول میں رہیں جس حد تک ہو سکے خود کو سٹریس سے دور رکھیں کھانے میں تازہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کریں فاسٹ فوڈز کول رنگ جنگ فوڈز اور تیز مسالے داروں خانوں سے پھریز کریں اس کے علاوہ وہ خواتین جو سموکنگ اور الکوئل کا یوز کرتی ہیں وہ ان چیزوں کا استعمال ترک کر دیں یہ پریگنسی میں رکاوٹ کا باحث بنتے ہیں اگر آپ بھی بانچ پائیں یا کسی پرشیدہ یا پوشیدہ امراض کا شکار ہے تو دیا نہ کریں بلکہ آج اپارمنٹ لے کر تاثیر و خانہ تشریف لائیں اور وہ کمل چیک اپ کے بعد اپنا علاج شروع کروائیں وہ خواتین جو کسی وجہ سے کلیننگ نہیں ہی آ سکتی وہ اپنے تمام ریپورٹس ہمیں سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر وٹس اپ کریں اور تمام عدویات گھر بیٹھے مگوا سکتی ہیں اسی کے ساتھ اپنے آج کے پروگرام کا اتتام کر دیوں اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوپارہ آپ کی حدمت میں آزر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ